ادھیکاری چھٹی پر ہے میں پوچھ رہا ہوں گا دھینے کو پھر کون سوال رہا ہے کیا خالی ایساچو صاحبی سمالیں گے کیا ایساچو صاحب کی جمعہ داری تو بہت بڑی ہے اور انہوں نے ہمارے بھی پہنچنے کا پریاس کیا اور انہوں نے پوچھا کہ مانگ کیا ہے ہم نے وہ بھی نکھ کر کے ان کے پاس بھیجوا دیا تھا یو بینر کے ہماری مانگ کیا ہے لیکن ابھی تک پرساسن کے دوارہ کھٹیہ بھی بھاگ اور ایلائیو کے فون آتے رہے کیونکہ مجھے فرنگل لکھا ہوا تھا یہ نہیں پتا تھا کسی چوک لکھناوں سے بھی آئے مجھے فرپور سے بھی آئے بیار سے بھی آئے اور انہوں نے پوچھا لیکن یہاں کامیں سمجھ سمجھ میں نہیں آیا کہ پرساسن جب کل سے بار بار لگا وہی میڈیا کے مادیم سے پرساسن کے پاس سوچنا بھیجوا دی تھی اور کل سے سارا پرساسنی کملا ہماری جانکاری لے رہا تھا اور صبح بھی دور دور سے فون آئے کیونکہ مجھے فرنگل پرساسن سے انہوں روڈ کرتے ہیں کہ جو ہمارے کاؤڑ بھائی آرہے ہیں کاؤڑ یہ لے کر کے انہیں قائدے میں راستہ بنوائے نہیں تو چکہ جام کرتے ہیں پانچ منٹ میں اگر ہمارے کسی کاؤڑ بھائی کے کوئی بھی کسی پرکار کی ٹک کروں گی دیکھیں مانے ور ابھی کچھ دن پہلے ہمارے مجھے فرنگر میں جسے پورا جلاہ بھی کاؤ گیا تھا وہ تھی سکول بس کی درگٹنا میں دو بچوں کی مہد اور کم سم لگمہ ایک درجن بچوں میں گھائل جس کو لے کر آج تک پرساسن نے اور ساسن نے لیپا پوتی کا کام گیا ہے ایک گریب ڈرائیور کے اوپر صرف کیس کر کے لولیپوف جنتہ کو دے دیا گیا ہے جبکہ اس میں پرساسن دوارہ سکول پرپندق پر کاروائی کرنی چاہیے تھی اسی مانگ کو لے کر کے آج ہم سبھی سماسیوی ٹیم اور ہندوازے پتہ دے گارے ساتھ یہاں پر سیوچوک پر بیٹھے ہیں جس میں ہماری مکھے مانگ یہ ہے کہ سوپرتم اسکول پرپندق پر مقدمہ درجو کیونکہ جب فیس لینے کادیکار اسکول پرپندق ہے تو جو ان کے یہاں بسے چل رہی ہیں تو اس کی جانگاری رکھنا بھی پرساسن کا کام ہے اور پرساسن اگر نمبر پلیٹ اور سب چیز ڈیجیٹل آج کل کمپیٹر پر ہو رہی ہیں تو ایسا کیا کرنا کہ تین سال سے جو گاڑی بینہ فٹنس اور بینہ انسورنس کے یہاں جلے میں چل رہی تھی تو ان کا دیان ہمارا سپرساسن دوارہ کیوں نہیں گیا تو آج میں ہمارا مکھے ادیشی یہ تھا کہ ان بچوں کے لیے جو مرتق ہوئے ہیں بال ادھکار قانون مانگنے کے لیے یہاں پر اپستیت ہوئے ہیں اور ان بچوں کے لیے معاوجے کی مانگ کی ہے اور گائلوں کو بھی معاوجے کی مانگ کی ہے دوسری مانگ ہماری ایمز کی طرز پر ایک مجھے فرنگر میں ایک ہسپیٹل ہونا چاہیے جس سے کی جتنے گمبیر درگٹنے والے مری جاتے ہیں یہاں کا پرساسن اسپطال کا اتنا بھی ہے صرف ہاتھ جاڑ کر یہ کہہ جاتا ہے کہ اس کا آپ میرے ٹریفر کر دیجے جس سے جانے میں اس کی آدھے راستے بیچ مروتی ہو جاتی ہے کیونکہ گریب آدمی آپ دیکھیں لگ بگ آپ کہتے ہیں کہ گھنٹے میں مریٹ پہنچیں گے لیکن تین گھنٹے تک بھی گریب آدمی مریٹ پہ نہیں جا سکتا جس کی درگٹنے میں موت ہو جاتی ہے ہو سکتا یہ بچے بھی بچ جاتے اگر ان کا علاج ٹیم پر مجھے فرنگر میں ہو جاتا لیکن یہاں سے ڈاکٹر نے ہاں جھاڑ دے ان کو میرے ٹریفر کیا اور وہ درگٹنے کے شکار ہوئے ابھی تک یہاں پر کوئی پرساسن ادھیکاری نہیں نہیں آیا گیا جبکہ ہم نے پہلے پرساسن کو سوچت کیا ہوا تھا کہ یہاں پر سمدھت ادھیکاری آئے نہ کی کوئی اس طرح کے ادھیکاری ہیں جن کا اس کیسے کوئی سمدھ نہ ہو اس کا جو ہمارا جو مکھے مانگ دی اے ایڈیو بھاگ اور ساسن ڈیم اس طرح سے ہی ہمارے شیو اس رکیف مانگ دی کہ جو کی ہماری باچ اوپر ساسن پرساسن تک پہنچا سکے